موشن کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیراعظم درتے ہیں اور کامتے ہیں اس ملک کا نام چائنا ہے اور اس چین نے پینتالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرد پر ہمارے بیس شفائیوں کو مار دیا آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر گاؤں کو بنا دیا نکولا سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیراعظم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفراسکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے کہ ساہر لدویانی کا شیر کو تھوڑا تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جان وفا یہ ظلم نہ کر تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو فاکروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ڈالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دورانا چاہتے ہیں اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کیونسی فورن پالیسی آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نورے نظر کو آپ کے نورے نظر کو آپ کے چہیتے نورے نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیراعظم کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ یہ پانچ فیبرری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرینٹی ہیں ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریٹ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا ہے کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیس فل پھوٹس کرنا چاہیے کون ہوتا ہے بریٹ شرمن جو بھارت تو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزم ہیں ڈلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے زل الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شائر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمان خنجر لہو پکارے گاستی کا بہت بہت شکریہ سر